موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزیہ کے ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین و حضرات کتاب العرج میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتاب المستغیسین باللہ میں ابن بشکوال نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں اپنے گوڑے کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا راستے میں جا رہے تھے کہ گوڑا اچانک ٹوکر لگ کر زمین پر گر گیا اس وقت ایک حسین جمیل اور خوشبودار شخص یہاں آیا اور اس نے کہا کیا تو اپنے گوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے میں نے کہا جی ہاں تو اس شخص نے اپنا ہاتھ گوڑے کے ماتے پر رکھا وہ کلمات جو انہوں نے کہیں وہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو ہی یہ کہا اور کلمات پڑا تو اسی وقت گوڑا اٹھ کڑا ہو گیا اور اس شخص نے گوڑے کا رکاب پکڑ کر مجھے کہا سوار ہو جاؤ پس میں سوار ہو گیا اور جا کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اگلے دن جب دشمن کا سامنا ہوا تو اس وقت وہی شخص پیر میرے سامنے آ گیا پس میں نے اس کو کہا کہ کیا تو وہی کل والے شخص نہیں ہے جو کل ملے تھے اس نے جواب دیا کہ جی ہاں میں ہی تھا میں نے کہا اللہ کے واسطے تو مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے تو وہ کڑے کڑے اڑ کر اوپر کی طرف گیا اور غائب ہو گیا اس وقت زمین ہل گئی اور وہ جگہ سبز ہو گئی اور یہ خضر علیہ السلام تھے ابن مبارک نے کہا کہ اس کے بعد جب بھی انکلمات کو کسی بیمار پر پڑا اور آزمایا تو ان بیماروں کو بیزن اللہ شفا ہوتی رہی اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفہ آپ کے سامنے جس پر دفع امراض اور شفاہ بیمار کے لیے دعا حضرت خضر علیہ السلام کا وظیفہ و عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب سات سال پہلے ملک شام یا سیریا سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالجات کے ہوائی اور خودساختہ وظائف و عمال تو یوٹیوب میں بکسرت ملیں گے لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالجات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے چونکہ بنی آدم مجبور و بیبس ہوتا ہے وہ نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے اس لیے صحیح درست اور آزمودہ روحانی وظائف و عمال کیلئے ساری دنیا ترستی رہتی ہے کیونکہ جہاں انسانی تدبیر کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے الائی تقدیر کا کام شروع ہو جاتا ہے سہر و جادو جنوہ سیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کیلئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایرس سکرین پر آئے گا شفایابی اور نجات جنٹوں میں سو فیصد اور پرمننٹوں کی بیزن اللہ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف حصار اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دفع امراض اور شفاع بیمار کیلئے دعا حضرت خضر علیہ السلام کا وظیفہ و عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے باوزو اور باتحارت کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے عود ہو امبر ہو گلاب ہو یا منٹ رملن اگر بطی ہو جو بھی ہو یا آئیے کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبوں لگائے بیمار کے سر پر ہاتھ رکھے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا یا یہ کلمات ایک مرتبہ یا تین مرتبہ اس کی مرضی ہے ایک مرتبہ پڑھتا ہے یا تین مرتبہ پڑھتا ہے دعا پڑھنے کے بعد عیسیٰ لسواب کر کے دعا کرے یعنی یہ اسماء ہے اسماء الہی ہے اسماء الہی کا ثواب عالم ارواح کو پہنچائے اور اس کے بعد بیمار کی شفایہ بھی کے لئے دعا کرے دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس بیمار پر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کرے پانی دو تین دن بیمار کو پلاتا رہے اگر بیمار خاتون ہو اور علاج کرنے والا مرد ہو سب سے پہلے ضروری شرط یہ ہے کہ بیمار کے ساتھ خاتون کے ساتھ کوئی اور مرد یا ایک دو عورتیں بھی ہو وہ بھی اس محفل میں ہو پھر یہ کہ یہ خاتون مکمل حجاب میں ہو اور اس کے سر پر جب ہاتھ رکھتا ہے جہاں وہ دپٹہ جو نہ موٹا دپٹہ سر پر ہو چہرہ صرف گول چہرہ کلہ ہو شرط یہ ہے کہ چہرہ صرف صاف پانی سے دویا ہو باقی کچھ نہ ہو چہرے پر تو وہ ہاتھ رکھ کر جو نہ پڑھ سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے کلمات یا عظیمات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسمت عليک یا ایتها العلت بعزت عزت اللہ وبعزمت عزمت اللہ وبجلال جلال اللہ وبقدرت قدرت اللہ وبسلطان سلطان اللہ وبلا الہ الا اللہ وبما جرى به القلم من عند اللہ وبلا حول ولا قوت الا باللہ الا انصرفتا مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ